انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بھی سوشل میڈیا کے رنگ میں رنگ گئی شائقین پاکستان ٹیم کی موجودہ صورتحال کا مواصنہ انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ سے کرنے لگے تو آئی سی سی بھی پیچھے نہ رہا اور میچ کے دوران سکرین پر مواصنہ پیش کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیوی فائنل تک رسائی کا چیلنج درپیش شائقین نے موجودہ صورتحال کو انیس سو بانوے سے جوڑ کر امیدیں بان دی شائقین سوشل میڈیا پر پاکستانی ٹیم کی موجودہ صورتحال اور انیس سو بانوے ورلڈ کپ کا مواصنہ پیش کرنے لگے پاکستانی شائقین کا دیوانہ بندے کر انٹرنیشنل کانسل بھی پیچھے نہ رہی پاکستان نیوزی لینڈ میچ کے دوران ٹی وی کی سکرین پر آئی سی سی ایسے ہی مواصنے پیش کرتا رہا پاکستان کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے اپنے بکیا تمام میچز جیتنا ضروری ہیں یاد رہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو چھ وکٹو سے شکست دے کر سیمی فائنل کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ عبور کر لی ایونٹ کے اہم ترین میچ میں گرین شیٹس نے ناقابل شکست بلیک کیپس کی جیت کے سلسلے کو بریک لگا کر فائنل فور کی جاری بیک اور قدم بڑھا دیا نیوزی لینڈ کے دو سو اٹھتیس رنس کے جواب میں بابر آزم اور ہاری سہیل نے ایک سو چھبیس رنس کی قیمتی شراکداری قائم کر کے ٹیم کو فتح سے ہم کنار کیا بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے سینچری سکور کی اور ٹیم کی جیت میں قلیدی کردار ادا کیا جبکہ ہاری سہیل نے بابر آزم کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اٹھ سٹھ رنس کی بہترین اننگز کھیلی موسیقی